نیوٹنز نیوٹنز ثرڈ لو آف موشن بھی اس سیٹویشن کے لیے ہے جس ٹائم پہ باڈی کے اوپر فورس ایکٹ کر رہی ہو لیکن یہ ڈائریکٹ اس اپلائیڈ فورس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا جیسے ہم نے نیوٹنز سیکنڈ لو میں پڑھا تھا کہ نیٹ فورس کو دیکھا تھا کہ اس نیٹ فورس کی وجہ سے کیا ایفیکٹ آ رہا ہے یہاں پہ ہم اپلائیڈ فورس کا ایفیکٹ نہیں دیکھ رہے بلکہ فورس اپلائی کرنے کی وجہ سے اس کے اوپوزیٹ کیا ایفیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپوزیٹ ایک فورس آ رہی ہے جس کو ہم رییکشن کہتے ہیں نیوٹنز سیکنڈ لو اس فورس سے ڈیل کرتے ہیں نیوٹنز ثرڈ لو آف موشن ڈیلز ویڈ ایک رییکشن آف باڈی وین ای فورس ایکٹس آن ایٹ جب کسی باڈی پہ فورس ایکٹ کرے اور اس کی وجہ سے ایک رییکشن پروڈیوس ہو باڈی میں نیوٹنز ثرڈ لو اس سیٹویشن کو ڈیل کرتے ہیں اگر باڈی اے اسی باڈی بی پہ کوئی فورس ایکٹ کرتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں باڈی بی بھی اسی کے اگینس اپوزیٹ ایک فورس ایکٹ کرے گی باڈی اے کے اوپر جس کو ہم رییکشن فورس کہیں گے جو فورس باڈی اے ایکٹ کر رہی ہے بی کے اوپر جو اپلائیڈ فورس ہے وہ ایکشن ہے ایکشن فورس ہے اور جو اس کے ریزلٹ میں باڈی بی باڈی اے کے اوپر فورس ایکٹ کرے گی وہ رییکشن فورس ہوگی جیسے یہ بک ایک ٹیبل کے اوپر پلیس کی ہوئی ہے اس بک کا میس ہے اور اس میس کی وجہ سے اس بک کا ویٹ ہے ویٹ ہمیشہ ڈاؤن وارڈ ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ویٹ ایک ایکشن فورس ہے ویٹ ایس ای فورس ہم لاسٹ ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں تو ہر ایکشن کا ایک رییکشن ہونے یہ ویٹ ایک فورس ہے ایکشن فورس ہے تو اس کے رییکشن میں ایک فورس آئے گی یہ بک ایک ٹیبل کے اوپر پلیس کی ہوئی ہے یہ بک ٹیبل کے اوپر فورس لگا رہی ہے ویٹ فورس ہے اسی کے اپوزیٹ ڈائریکشن میں یہ ٹیبل اس بک کے اوپر ایک فورس ایکٹ کرے گا اس کو ہم رییکشن فورس کہیں گے اور اس کو ریپریزنٹ کریں گے آر سے ہر action کا ہمیشہ ایک opposite reaction ہوتا ہے جو اسی action کے equal ہوتا ہے اب جس time تک یہ action اور reaction equal رہیں گے اس وقت تک یہ book اسی state کے اوپر پڑی رہے گی یہ book move نہیں کرے گی لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی ایک force increase کر جائے reaction force زیادہ ہو جائے تو اس case میں یہ body یہ book upward direction میں move کرے گی reaction force کیسے زیادہ ہو سکتی ہے آپ اسی book کو اپنے hand کے اوپر پلیس کریں اور ایک situation میں آپ دیکھیں اپنا hand still رکھیں اس time پہ book کا جو weight ہے اور آپ کا hand اس book کے اوپر reaction force apply کر رہے وہ دونوں سیم ہیں جب تک یہ book rest میں ہے اگر آپ اپنا hand upward direction میں move کرنا شروع کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ reaction force زیادہ ہو گئی ہے اس وقت سے یہ book up اور direction میں جانا شروع ہو جائے گی تو جس side پہ action یا reaction زیادہ ہوگا یا پھر آپ دوسرے word میں یہ کہیں کہ net force جس direction میں آ جائے گی اس direction میں motion start ہو جائے گی جب تک یہ action اور reaction equal ہیں اس وقت تک motion start نہیں ہوگی action جس force کو ہم کہہ رہے ہیں اسی book کے example اگر لیں تو action وہ force ہے جو یہ book اس table کے اوپر act کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ action force book کے اوپر ہے book exert کر رہے ہے force وہ action force ہے اور reaction force اس کے opposite جو آ رہی ہے وہ table exert کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ action اور reaction دونوں ڈیفرنٹ باڈیز کے اوپر ہیں ایک ہی body action اور reaction نہیں apply کر رہی ایک اگر body action force اس کی وجہ سے action force ہے تو اس کے result میں second body جس کے ساتھ وہ attach ہے وہ reaction force exert کرے گی so the action and reaction forces act on different bodies اس سے آگے وہی book کی example discuss ہوئی ہوئی ہے کہ ایک table پہ اگر book پڑی ہوئی ہے تو book کا weight جو ہے وہ action ہے اور اس کے reaction میں upward direction میں جو force table act کر رہے ہے that is the reaction force second example is the air filled balloon یہ air filled balloon ہے اس میں air pressurized ہے air filled کی ہوئی ہے ہم نے اگر ہم اس balloon کو release کریں اس کا mouth open کر دیں اور release کر دیں result میں کیا ہوگا air inside it rushes out and the balloon moves forward یہ air اس balloon سے باہر نکل آئے گی rush out کرے گی اور balloon آگے move کرے گا یہ روح motion ہے یہ بھی action اور reaction کا result ہے the action is by the balloon that pushes the air out of it when set free اس balloon کے اندر ہم نے air fill کی تھی اور وہ air جب اس balloon سے نکل رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے that is the action force the action is by balloon that pushes the air out balloon نے action force act کی ہے جس کی وجہ سے air اس balloon سے باہر آئی ہے جب اس balloon کو set free کیا گیا اور اس کے reaction میں کیا ہے the reaction of the air ایک object تھا یا ایک thing تھی balloon اور دوسری air تھی balloon نے air کے اوپر force exert کی اور وہ باہر نکل آئی balloon سے اس کے result میں reaction کیا ہوا ہے the reaction of the air which escapes out from the balloon acts on the balloon ابھی جو air باہر نکل رہی ہے یہ reaction میں opposite force اسی balloon کے اوپر exert کرے گی exert کرے گی جس کی وجہ سے یہ balloon forward move کرے گا اور air جو ہے rush out ہوتی ہوئی اس سے باہر نکلتی جائے گی اور in the end وہ end ہو جائے گی it is due to this reaction of the escaping air that moves the balloon forward اسی reaction کی وجہ سے یہ balloon forward move کر رہا ہے اگر یہ reaction force air act نہ کرتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ balloon forward move نہیں کر سکتا تھا یہ اسی جگہ پہ رہتا balloon نے force exert کی ہے air کے اوپر اور وہ rush out ہوگی ہے اس balloon سے that is the action force اور اس کے result میں equal but opposite direction میں balloon اس air نے force exert کی ہے balloon پہ that is the reaction force اور اس reaction کی وجہ سے یہ balloon forward direction میں move کر رہا ہے same phenomena use ہوتا ہے rockets میں rockets کے اندر جو gases burn ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس rocket سے tail pipe سے escape out کرتی ہیں burn gases جب باہر نکلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ action force ہے جو باہر اس rocket سے آ رہی ہے hot gases escape out from its tail when with a very high speed جتنی زیادہ سپیڈ سے gases escape out ہوں گی اس rocket سے اتنا ہی زیادہ reaction اتنا ہی action ہے اور پھر اسی کے equal جب reaction force آئے گی تو rocket اسی زیادہ اسی سپیڈ سے اس reaction force کی وجہ سے forward direction remove کرے گا the reaction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail that's the total newton's third law of motion to every action there is always an equal but opposite reaction we have short questions in quick quiz stretch out your palm and hold a book on it the palm stretch کریں اور اس کے پر ایک بک رکھیں اور ان کوسٹنز کا انسر کرنا ہے how much force you need to prevent the book from falling اس بک کو گرنے سے بچانے کے لیے ہمیں کتنی force apply کرنی ہے وہ اس کے ویٹ کے equal ہوگی جیسے ہم نے میریکل پرولمز بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ applied force جو ویٹ آف بک ہے اور جو ہماری پام جو force ایکٹ کر رہی ہے جب تک یہ دونوں forces سیم رہیں گی اس وقت تک یہ بک جو ہے fall down نہیں کرے گی اسی condition میں رہے گی جیسے اس ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس ٹائم پہ یہ action اور reaction equal ہے اس case میں بالون یا rocket move کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے gases escape out ہو رہی ہیں rush out ہو رہی ہیں اس ورہ سے اس کے reaction میں اگر یہ reaction کی ورہ سے gases escape out ہو رہی ہیں یہ move کر رہی ہیں high speed سے باہر نکر رہی ہیں اس کے reaction میں بالون بھی پھر move کرے گا لیکن یہاں پہ motion کوئی نہیں ہے اسی طرح اگر پام کے اوپر آپ نے بک رکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ motion نہیں آ رہی کوئی اس سے gases escape out نہیں ہو رہی اس کے ورہ سے emotion میں نہیں ہے اور کب تک یہ اسی condition پہ رہے گی جب تک اس کا ویٹ اور ہم جو اپنے ہنڈ سے پام سے فورس اپلائی کرنے وہ جب تک equal ہوں گے اس وقت تک یہ اسی condition میں رہیں گی اس وقت تک یہ بک گرے گی نہیں how much force you need to prevent the book from the falling we need the force equal to the weight of book to prevent it from falling you can note answer we need a force equal to the weight of book to prevent it from falling which is action ایک weight ہے بک اور دوسری ہماری force ہے جو ہمارے پام سے ایکٹ ہو رہی ہے بک کے اوپر which is action weight بک کا جو ہے وہ action force ہے اور اس کے reaction میں جو پام force exert کر رہی ہے that is the reaction force which is action weight of the book is action question number 3 is there any reaction if yes then what is its direction کیا ادھر کوئی reaction بھی ہے جس situation میں پام کے اوپر بک ہم نے پلیس کی ہو ہی ہے yes there is reaction offered by table or it's not table it's hand yes there is reaction offered by the hand opposite to weight of the book ایک reaction force ہے وہ connect کر رہی ہے کس کی ورہ سے کون apply کر رہے جو ہمارے hand ہے وہ reaction force apply کر رہی ہے کس پہ opposite to the weight of book weight of book downward ہوگا تو اس reaction force ہے اس direction upward ہوگی ژی 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 ژی